کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس کل ہوگا قومی اسمبلی سے منظور مگر سینٹ سے نامنظور بیز بل پیش کیے جائیں گے بلز کے منظوری کے لیے وزیراعظم خود متحرک ہیں عمران خان نے قانونی ٹیم سے ملاقات کی اتحادیوں کو رام کی اور اب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے قانون سازی کامیشن وزیراعظم عمران خان اجلاس سے پہلے انیکشن عمران خان نے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم سمیت قانونی ٹیم کے دیگر عراقین کے ساتھ بیٹھک لگائی الیکٹرونک موٹنگ مشین سمیت دیگر بلز کی اجلاس سے منظوری کے پلان کو حتم شکل دی میڈیا سے گفتگو میں سینٹر علی زفر نے کہا مشترکہ اجلاس سے بیس سے زائد قانون منظور کرائیں گے مزیر قانون فروغ نسیم نے بتایا حکومت نیک نیتی سے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتی ہے عوام مفات کی قانون سازی میں اپوزیشن نے سنجیدگی ظاہر نہیں کی حکومت کے پلان پر اتحادیوں نے بھی اتمنان کا اظہار کر دیا ایم کی ایم سے تعلق رکھنے والے وفاق وزیر امین الحق نے کہا حمایت کا فیصلہ رابطہ کمیٹی سے مشاورت کے بعد کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے مشترکہ اجلاس سے قبل پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا عراقین کو مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے والے بلز پر بریگ